پچھلے دنوں آپ نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے کولکاتا کے آر جی کر اسپتال کے اندر ایک چرینی ڈاکٹر کے بلاتکار کا ماملہ سامنے ہے جس کے بعد پورے دیش میں اس پورے ماملے کو لے کر کے آندولن ہوا پروٹسٹ ہوا لوگوں نے یہ باتیں کہنی شروع کر دی کہ آخرکار ہمارے دیش میں بیٹیاں کب محفوظ ہوں گے لیکن آپ کو بتا دیں کہ یہ تمام آندولن تمام پروٹسٹ کے باوجود دیش میں حالات ویسے کہ ویسے ہی ہیں اور ابھی بلاتکار کے ماملوں میں کوئی کمی نہیں دکھائی دے رہی ہے اور ابھی مہراسٹر سے ایک ایسی خبر سامنے آئی ہو ہے جو کافی دل کو دہلانے والی ہے آپ کو بتا دیں کہ وہاں انیس ورسی ایک لڑکی جس کی جو نرسنگ کے چھاترہ تھی وہ آپ کو بتائیں کہ ایک آٹو میں بیٹھتی ہے آٹو سے اسے گھر جانا ہوتا ہے اس درمیان آٹو ڈرائیور جو ہے اسے پانی دیتا ہے پینے کے لیے اور وہ پانی پیتی ہے اور اسی پانی میں نشیلہ پدارت ملا دیا جاتا ہے اور آپ کو بتا دیں اس کے بعد وہ بہوش ہو جاتی ہے اور پھر وہ ملتی ہے وہ اپنے آپ کو پاتی ہے ایک جنگل کے اندر جب وہ اپنے آپ کو دیکھتی ہے تو اس کے تن کے جو کپریں ہیں وہ پھٹے ہوئے ہوتے ہیں اس کے ساتھ بلاتکار ہوا ہوتا ہے اس طرح کی خبریں سامنے آ رہی ہیں یہاں آپ کو بتا دیں ایک ایسا معاملہ جسے سننے کے بعد سیدھے طور پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ بیٹیاں بلکل بھی بھارت میں محفوظ نہیں ہیں روز بلاتکار کی خبریں سامنے آ رہی ہیں انسیار بھی خود بتاتا ہے کہ دیس میں روح 86 بلاتکار کے معاملات جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخرکار ان معاملات کو کب روکا جائے گا کیسے روکا جائے گا ابھی جو خبر سامنے آ رہی ہے یہ کافی سنسنی پھیلانے والی ہے آپ کو بتا دیں اس پورے معاملے کے بعد مہراشتر میں لوگ جو ہیں آندولن کر رہے ہیں پروٹسٹ کر رہے ہیں یہ مانگ کر رہے ہیں کہ دوشی کو جلد سے جلد پکڑا جائے سخت سے سخت سزا دی جائے لیکن یہ معاملہ بہت زیادہ ابھی تک آپ تک نہیں پہنچی ہوگی اتھتر پردیش میں معاملات ہوتے ہیں بیہار میں معاملات ہوتے ہیں بنگال میں معاملات ہوتے ہیں مہد پردیش میں معاملات ہوتے ہیں راجستان میں معاملات ہوتے ہیں دیش کا کوئی راج نہیں بچا ہے جہاں بلاتکار کے معاملات نہیں ہو رہے ہیں سوال یہ ہے کہ آخرکار کس کس کے لیے روئیں کس کس کے لیے چیخیں کس کس پر بولیں کب تک پروٹسٹ کرتے رہیں کب تک وی وانٹ جسٹس کا نعرہ لگاتے رہیں وہ دن کب آئے گا جب سیدھے ان بلاتکاریوں کو سرعامت سزا دے دی جائے گی تاکہ لوگوں کے لیے بھی عبرتناک جو کھا سکتا ہے کہ ایک تصویر ہوگی جس سے لوگ سیکھیں گے سمجھیں گے اور جو لوگ بھی اس طرح کے کارنامے کو انجام دینے والے ہوں گے کم سے کم وہ یہ سوچیں گے کہ میرے ساتھ بھی کلائے صحیح سلوک ہوگا اگر ہم بھی اس طرح کا کوئی معاملات انجام دیتے ہیں آپ کو بتا دیں یہ معاملہ جو ہے یہ ایک تصویر جو ہے وہ ساجہ کی گئی ہے یہ آٹو رکسہ ہے اور یہ آٹو اسی میں وہ ڈرائیور تھا جس نے اس طرح کے کام کو انجام دیا کولکاتا میں ٹرینی ڈاکٹر سے ریپ مڈر کے بعد دیش میں آکروس ہے اب مہراشتر میں جو ہے وہ رتنگری علاقہ ہے رتنگری میں نرسنگ سٹوڈینٹ سے ریپ کا کیس سامنے آیا ہے یہاں ایک آٹو ڈرائیور نے پانی میں نشیلا پدارت ملا کر کے پیڈتا کو بھی ہوس کر دیا اور جنگل میں لے جا کر کے اس کے ساتھ ریپ کیا پیڑت کی عمر جو ہے وہ انیس سال ہے گھٹنا کا پتا چلتے ہی رتنگری میں لوگوں نے پردرشن شروع کر دیا ہے آر اوپی آٹو چالا کا ایک سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آیا ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخرکار کب اس انسان کی گرفتاری ہوگی اور اگر گرفتاری ہو بھی جاتی ہے تو کب اسے سزا ملے گی آپ تمام لوگ اس پورے پرکرن کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور دیچھے